اسلام علیکم اگر آپ انٹرنیٹ پہ پیسہ کمانے کے حوالے سے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو سو میں سے صرف ایک ویڈیو ایسی ملے گی جو ریال ارننگ کا طریقہ کاربتا رہی ہوگی اور وہ یہ ویڈیو ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے امریکہ کی ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ کام کر کے اپنے موبائل سے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کا ویڈراؤ آپ کو پیو نیر کے تھروں ملے گا یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اگر آپ موبائل سے مکمل ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور ریال ارننگ کرنا چاہتے ہیں مینا میں کاشیف مجید چل پر نہیں ہو تھا چلن کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ لوگوں نے ہمارے ارنننگ کے پیڈ کورسز کرنا ہو تو یہ ہمارے کورسز ہے جس میں یوٹیوب ہے فائیور ہے شاپی فائی ہے کرپٹو ماسٹر کلاس ہے اور بلانگی ماسٹر کلاس ہے تو آپ یہاں پر انرولمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر موبائل سے کمانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس ایک ادر موبائل ہونا چاہیے اور آپ اس سے تصویریں لینا جانتے ہو کیونکہ ہم یہاں پر موبائل سے فوٹوز کو کلک کر کے ان کو سیل کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فوٹوز آپ کس طرح کی لے سکتے ہیں تو کسی بھی طرح کی ہو سکتے ہیں یہ ویڈیو سٹوڈنٹس کو زیادہ ایڈٹ کریں اور اس کے بعد آپ چلتے ہیں پی سی سکین پر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں پہ اکاؤنٹ بنانا ہے کیسے فوٹوز سیل ہوتی ہیں اور لوگ کتنا کمارے سال چیزیں جالتے ہیں پی سی سکین پر تو پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو ڈسکیپشن باکس میں ایک لنک مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آجیں گے submit.shutterstock.com جیسی آپ اس پر آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوئے share your work and start earning یعنی کہ آپ اپنا work جو ہے وہ یہاں پر share کریں اور earning start کریں سب سے پہلے ہے کہ آپ نے اپنا کام create کرنا ہے یعنی کہ آپ نے photos create کرنی ہے پھر آپ نے اس کو submit کرنا ہے اور آپ کو جو ہے اس کی earning ملے گی اور آپ مزید لوگوں کو یہ بتا کے بھی earning کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جیسے get started ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ آجے گا آپ کے سامنے option کے join the community and start selling in seconds ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے پھر اس کے بعد display name ہے وہ آپ دے دیجئے اس کے بعد email address ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ password ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے i clarify پر ٹک کرنا ہے اور next کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسی آپ next پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا message آئے گا کہ please check your email to verify your account اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی email کو open کرنا ہے اور وہاں پر Gmail کے اندر آپ کے پاس ایک mail آئی ہوگی آپ نے اس mail پر جانا ہے ٹھیک ہے جیسی یہاں پر آئے ہوئے verify your email address اس کے بعد آپ نے please click here پر click کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کا جو email جو account ہے وہ بھی verify ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں thanks your email has been verified اب ہم نے next کے پر کلک کر دینا ہے جیسی ہم next کے پر کلک کرتے ہیں یہ ہمیں کہے گا کہ یہاں سے آپ اپنا country choose کریں اور آپ اپنا address ڈالیں اس کے بعد full number ہے یہ ساری details آپ نے ڈال دینی ہے اس کے بعد again next پر کلک کرنے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا کہ welcome to community we can't wait to see your best work اب یہ upload کا بھی option ہے پھر go to your dashboard ہے فیلال ہم go to your dashboard کر دیتے ہیں میں آپ کو تاکہ سمجھا سکوں اس کو properly ٹھیک ہے تو یہ shutterstock website ہے جو کہ کیا کام کرتی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جو انگریز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہاں سے photos videos اپنے projects کے لیے لیتے ہیں یا youtube کی videos کے لیے بھی لیتے ہیں different کاموں کے لیے لیتے ہیں اور آپ یہاں پر upload کر سکتے ہیں videos ٹھیک ہے اور photos اور آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں جیسی کوئی آپ کی photo کو download کرے گا تو automatically آپ کو اس کی earning مل جائے گی اب یہاں پر ہمارے سامنے جس میں آپ اپنا content جو submit کریں گے وہ آجے گا pending content آجے گا reviewed content ہے ڈیٹا کٹلوگ اور ساری چیزیں ہیں اب میں آپ کو تھوڑی سی example کے لیے دکھا دیتا ہوں جو میں نے photos click کی ہوئی ہیں جو میں یہاں پر upload بھی کرنے والا ہوں وہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے جائے کہ ہمیں photos کیسی click کرنی ہے جتنا best آپ کی photography ہوگی اتنی زیادہ chance ہے کہ آپ اتنی زیادہ earning کریں گے یہ ایک passive income کا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پر photos لگا کے آرام سے chill ماریں گے ٹھیک ہے آپ کی earning جو ہے وہ side by side آپ کو ملتی جائے گی تو میرے خال میں یہ سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب یہاں پر دیکھیں تو میں نے کچھ photos DSLR سے لیے کچھ اپنے mobile سے لیے ہوئے اب ایک یہ photo ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے میں آپ کو ساری اپنی photography دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جتنی بھی photos ہیں یہ mobile سے یہ بھی میں نے mobile سے تصویر لیے ہوئی تو یہ mix ہے دو چار DSLR کی ہیں باقی ساری mobile کی ہیں اب میں کہہ کرنے والا ہوں کہ میں جو ہے وہ mobile کی تصویر کو یہاں پر upload کرتا ہوں اچھا یاد رکھی گا جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہوا hashtag جنوبی پنجاب اس طرح کی تصویر نہیں چلے گی تصویر وہ آپ نے لینی ہے جس کے اردگر کچھ بھی نہ لکھاؤ اور اچھے سے edit to you کوئی بہت زیادہ آپ نے اس پر color grading بھی نہیں کرنی ہے بہت اچھی آپ نے ایک تصویر جو ہے وہ لے لینی ہے اب میرے پاس یہ ایک picture ہے یہ بہت اچھی ہے اس کے علاوہ اور بھی pictures ہیں let's suppose میں یہ جو آگ جل رہی ہے یہ والی picture جو ہے نہ لگاتا ٹھیک ہے یہ گاؤں میں دیہاتوں میں normal ہوتا ہے آپ اس سا کے تصویریں لے سکتے ہیں اور بھی وزید تصویریں لے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ آپ نے یہاں سے یہ جو اپنے account بنایا تھا یہاں پر آپ نے آجنا ہے portfolio پہ اس کے بعد آپ نے click کرنا ہے submit content پہ یہاں سے جو ہے وہ اپنا content upload کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا there are no assets to display ہم یہاں upload پہ click کریں گے upload پہ click کرنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ نے جہاں پر photography رکھی ہوگی وہاں پر آجنا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس image ہے تو میں اس کو upload کرتا ہوں اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہاں پر ابھی میرے پاس option نہیں آرہا جب میں نے اس کو پہلے test کیا تھا تو اس time میرے پاس option آرہا تھا آپ کی جو photo ہے JPG جو file ہوتی ہے اس میں ہونی چاہیے جیسے item type جہاں پہ لکھا JPG file یہ file ہونی چاہیے تو میں اس کے اوپر click کر کے اس کو open کر دیتا ہوں اور اب ہماری picture یہاں پر upload ہو رہی ہے تو جیسے ہماری picture upload ہوئی ہے انہوں نے اوپر بتا دیا کہ آپ کی photo کے ساتھ ارشو ہے اب میں چیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں at least 4 megapixel کی یعنی 4 MB کی پکچر ہونی چاہیے میں اس کو clear کر دیتا ہوں کہ میری تصویر use نہیں ہوگی میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کون سی میری تصویر ہے جو 4 MB سے زیادہ کی ہے ہم اس کو upload پکچر مجھے ملی ہے جو 6 MB کی ہے یعنی ان کو JPG فائل چاہیے اور 4 MB سے زیادہ کی پکچر چاہیے اب یہ پکچر ہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں دیٹیلز لکھنی ہے تاکہ جتنی اچھے سے آپ لکھیں گے جتنی اچھے سی کریں گے اتنی اچھے سے لوگ کو دیکھیں کی پکچر اور اتنی زیادہ سیل ہوگی اب یہاں پر دیکھیں اس نے لکھا ہوئے فیل آف کس 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 دیتا ہوں تو یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ نیچر ورڈ میں اس لئے بہت سرچ کرتے ہیں گرین ورڈ اس لئے سرچ ہوتا ہے فلاور کا فلاور ہے جو ورڈ زیادہ لوگ سرچ کرتے ہوں گے آپ نے اس کو چوز لکھنا یہاں پہ آپ اس بات لکھنی آپ خود سے لکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو کچھ keywords میں نے اپنی مرضی سے لگا دیئے ہیں اب ہماری جو ہے وہ جتنی بھی details ہیں وہ complete ہو گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے submit کے اوپر click کر دینا ہے اب جو ہے وہ ہمارا جو asset ہے یا کہہ لیں کہ جو photo ہے وہ submit ہو چکی ہے اور وہ یہاں سے pending میں چلی گئی ہے اب pending میں جو ہماری photo گئی ہے یہ pending لکھا بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اگر میں اس کو جو ہے وہ check کرنا چاہوں تو یہ تقریباً 5 working days ہوتے ہیں جس کے اندر یہ آپ کو check کر کے recently reviewed کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے content جو ہوتا ہے وہ sale کے لیے available ہوتا ہے جب آپ اپنی جتنے بھی content جو pictures آپ لے رہے ہیں اچھے چھے pictures لیتے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ upload کرتے جائیں جب آپ upload کرتے جائیں گے یہ pending رہے گا 5 دن maximum اس کے بعد جو ہے وہ ان میں سے maximum جو ہے وہ آپ کے clear ہو جائے گی اور لوگوں کے سامنے show ہونا شروع ہو جائیں گی جب وہ لوگوں کے سامنے show ہوں گی اور وہ اس کو download کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کی earning آنا شروع ہو جائے گی اب آپ سوچیں گے کاش بھئی earning ہمیں ملے گی کیسے تو یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں earnings میں جا کے earnings میں ہم payment history میں جاتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوئے کہ you will see payout history once you have reached minimum payout یعنی کہ آپ کا minimum جو ہے وہ 25$ کا payout ہے جب آپ کو وہ مل جائے گا 25$ آپ کے ایکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ مزید settings کا option مل جائے گا پھر بھی ہم account settings پر click کرتے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھائی کون سے options available ہیں earning کے payout method کے اندر not selected ہے یہاں سے دیکھیں payoneer کا option available ہے payoneer کا جیسی میں option available کرتا ہوں تو مجھے کہے گا connect account یعنی کہ account بنائیں لگائیں اس کے ساتھ تو میرا account اس میں میں ابھی بعد میں لگا لوں گا اگر آپ کا payoneer کا account نہیں بنا ہوا تو آپ کو description میں ویڈیو مل جائے گی آپ payoneer کا account بنا لیجئے گا payoneer کو جائز cash کے ساتھ آپ connect کر سکتے ہیں اور آپ کی payment جائز cash میں آ جائے کرے گی تو یہ ایک طریقے کار ہے کہ آپ shutterstock کے طرف یہاں پہ کام کر کے earning کر سکتے ہیں اپنا جتنا بھی آپ کا content ہے وہ یہاں پر لائیں اس میں اپنا portfolio بنائیں submit content کریں اور زیادہ سے زیادہ جیسے ان میں سے جتنے بھی آپ کا پاس یہ review کر کے اس کو لوگ تک پہنچا دیں گے تو اس میں جہور جہور download کرے گا آپ کو earning ہوتی رہے گی اور جیسے 25$ ہوں گے پیونیر لگائیں اور پیونیر میں اپنا withdraw لے لیں تو یہ بہت ہی اچھا طریقے کار ہے بہت ہی simple طریقے کار ہے میں خود بھی اس میں اپنے دوسرے account سے جو ہے وہ 3-4 جیسے وہ post کر چکا ہوں اب جیسے وہ approve ہوں گی اور جیسے وہ sale ہوں گی جیسے مجھے withdraw آئے گا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ real طریقہ ہے real genuine جو ہے وہ way جس سے آپ لوگ واقعی میں کما سکتے ہیں میں آپ کو کہوں گا کہ بالکل آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور خواتین بھی کر سکتے ہیں مردہ ساتھ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی simple سائل اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کلات میں سے لائک کیجئے گا ملتا ہوں اسے نیکس ویڈیو کے اندر اپنے رکھے گا بہت ساتھ خیال اللہ حافظ و نصیر